یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ قرآن کے پڑھنے والے کے پاس آ جائے یا تورات پڑھنے والے کے پاس آ جائے اس پیسے کے اپنے تقاضے ہیں یہ پکی بات ہے یہ غریب کے پاس آ جائے وہ امیر بن جائے یا امیر کے پاس آ جائے وہ امیر تر بن جائے اس کے اپنے تقاضے ہیں ہاں جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے سالبہ نامی بندے نے بھی حضور سے دعا مانگوائی اس کے پاس بھی بکری آئیں مدینہ پاک میں بکریوں کی جگہ نہ رہی پھر وہ جنگل میں چلا گیا پھر زکاة کا حکم آیا اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ جب ہم تو سومہ ایسا دیتے ہیں نا بنی اسرائیل میں ہزاروہ ایسا تھا زکاة دینا یعنی ان میں اتنی چھوٹ تھی ہم سومہ ایسا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو فرمایا نا کہ بھئی زکاة دو اب حکم آ گیا ہے تو اس نے جب گھر جا کر حساب لگایا تو کہا کہ اچھا مجھے اتنے پیسے دینے پڑے اس نے کہا میں نہیں دینا اور اگر یہی بات آج بھی ہو مسلمانوں میں زکاة کوئی نہیں دیتے زکاة دیں تو تھر کے اندر بچے بھوکے بلکل نہ ملے مسلمان بھوک کی وجہ سے اور مسلمان بیماریوں کی وجہ سے ان وجہ سے کبھی بھی خودکشی کوئی نہ کرے زکاة آج بھی کوئی نہیں دیتا یہ جب پیسے جمع کرتے ہیں اس وقت تباوہ یہ میرے اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کیسے ویضا مصہ ویضا مصہ الخیر و منوہ ویضا مصہ شر و جزوہ قرآن کہتا ہے جب پیسے ملتے ہیں کہتا ہے ہا ہا کیا بات ہے یہ تو میرے رب در اور جب تھوڑی سی کمی آتی ہے کہتا ہے کاروبار میں بڑی نقصان ہو گیا حضرت جی کوئی دعا کرو آج بھی زکاة جب اچھا وقت ہوتا ہے لوگ زکاة نہیں دے جب وہ گھر میں جا کر حساب کرتے ہیں وہ اتنے کروڑ اتنے عرب تھا تو اب اتنا مجھے زکاة دینی پڑے گی وہ کہتا ہے اچھا بھائے میں ہر سال پورا دینا کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں پورا سال اللہ دے حساب نہ دیں دے رکھنا میں حساب قد نہیں کیتا یہ بالکل غلط ہے بالکل غلط تر ہے یہ بات یہ ایسے یہ ہے جیسے بندہ کوئے میں روزانہ نفل پڑھ شڑنا انہوں نے کہے صبح دے دو فرض کہتا بس میں سارا حساب قد نہیں کیتا میں نفل کٹھی پڑھ شڑنا ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا جس طرح اثر کی آپ نے چار پڑھی ہیں کوئی پوچھے کتنیاں پڑھی ہیں وہ کہتا ہے بس پڑھ شڑھی ہیں اللہ کب ہونے دس کتنیاں پڑھی ہیں وہ بس بس ایسے نہیں ہوگا اسے بتانا پڑے گا کہ میں نے چار پڑھی ہیں تین بھی قبول نہیں ہے پانچ بھی قبول نہیں ہے یہ فرض ہے آج لوگوں نے فرض کو بھی ایسی اپنی مرضی کا کھیل بنایا ہوگا ٹھیک ہے چلنے تو زکاة پورا حساب بنا کر زکاة نکالی جائے گی اور امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کوئی سارا مال بھی دے دے نرائے خدا میں اور اس کے مقابلے میں ایک روپیہ زکاة کا دے تو وہ سے افضل اور عالی ہے اس نے اللہ کا حکم مان کر اپنے نفس کو یہاں زبا کیا ہے اور وہ جو سارا دیا ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کے لئے دیا اور ملالی کاری نے لکھا کہ حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا جو رسول اللہ نے فرمایا پشاب بیٹھتے وقت آدمی کیسے بیٹھے اس ایک سنت کو زندہ کرنا بڑے بڑے مدارے بڑی بڑی سرائیں بنانے سے بہت بہتر ہے اس میں نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع کرنا ہوتی ہے یہ بات یاد رہے بہت سارے لوگ اپنے جی میں روٹی چلاتا ہوں میں فلان چلاتا ہوں تو روٹی چلاتا ہے وہ اور مسئلہ ہے تو بتا سال کے بعد اپنے مال کی زکاة تو نے نکالی کہ نہ نکال بس یہ سوال ہے تو ہزار نفل نہیں کروڑ نفل بھی پڑ تو فرض نماز نہیں پڑتا تو کیا کرتا ہے اسلام اپنا ایک ذابطہ حیات رکھتا ہے اور باقی خواہشات ٹھیک ہے انسان کی نیکیوں میں بھی لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں لوگ مجھے کہیں حضور نے فرمایا ایک یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں رو پڑوں ایک یہ ہے کہ رات کے وقت مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو مزہ تو پھر ہے کہ اس وقت مجھے رونا آئے اس وقت جو رونا آئے گا وہ حضور نے فرمایا فرمایا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے وہ بندہ بھی ہوگا کہ جو رجلن زکر اللہ خالیا ایسا بندہ جس نے تنہ تنہائی میں کوئی بندہ اسے دیکھنے والا نہیں تھا اللہ کا ذکر کیا ففادت آئے نہ ہو اس کی دونوں آنکھیں بے پڑی اور اور وہ رجلن تصدقہ بسدقہ تھے اور ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور اتنا چھپا کر دیا کہ حتی اللہ تعلیم شمالہو ما تنفق و یمینہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا یہ باتیں پیش نظر رکھ کے پھر بندہ چلے تو پھر اس کیا کامیابی ہے اور پھر اس کے یہ محفل نات پر دس لاکھ لگاتا ہے میں نے کہا ایک عرب بھی لگا دے زکاة نہیں تھی تو محفل نات والے محبوب خوش ہو جائیں گی کہ فرض تو اس نے ادا نہیں کیا اور یہ محفل نات پر دس کروڑ نہیں دس عرب بھی لگا دے تو کیا آپ اس کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے پوری دنیا سے ایک ہزار عمرے کے ٹکٹ بھی رکھ دے تو اس کو کیا ملے گا اس نے تو اللہ کا حکم ہی نہیں مانا رسول اللہ کا حکم ہی نہیں مانا وہ تو سال کے بعد زکاة بھی نہیں دیتا فرض پہلے ہے سب سے پہلے فرض ہے اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ سنت ساری زندگی ادا کرتا ہے یہ درجہ سارے بعد میں ہے آج لوگوں کے یہی زمین میں جی تو میں تو غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں غریبوں کی مدد بعد میں کر پہلے زکاة کا حساب کر اور اندازہ اس میں نہیں ہے بندہ کوئی جی میں نماز پڑھ چٹی کتنی ہیں میں نے وہ اندازہ نہیں سی میں چار پڑھیان یا پنچ پڑھیان اس کی نماز ہو جائے شاک آجائے تو نماز تو ہوتی نہیں ہے دوبارہ نماز پڑھ نہیں پڑھتی اس واسطے یہ قارون بھی پیسوں کا بگڑا ہوا بندہ تھا ایک تو مذہبی تھا کہ توراک بڑی خوبصورت پڑھتا تھا اور دوسرا اس کے پاس پیسہ آ گیا جب پیسہ آیا تو پھر اس نے اپنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے اپنا ڈیرہ جس کو کہتے ہیں چودریوں کا ڈیرہ اس نے چودریوں کا ڈیرہ بنا لیا کہتا ہوں میرے پاس آؤ لنگر یہ آن چلتا ہے ان کو لوگوں کو پیسے دیتا لوگوں کو کھانے کھلاتا لوگوں کی جیبیں گرم کرتا اور موسیٰ علیہ السلام کی خلاف لوگوں کو بڑھکاتا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیقی